بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے مؤمن بندے کو اپنی قبر سے باہر نکالے گا تو اس کے ساتھ ایک مجسمہ بھی نکلے گا جو ہمیشہ اس کے آگے آگے چلے گا قُلَّ مَا رَأَ الْمُؤْمِنُ حَوْلًا مِنْ اَحْوَالِ يَوْمَ الْقِيَامَتِ کہ جب جب وہ مومن قیامت کی حول ناکیوں کو دیکھے گا قیامت کی سختیوں کو سامنے سے دیکھے گا قَالَ لَهُ الْمِثَالِ تو وہ مجسمہ اس مومن سے مخاطب ہو کر کہے گا لا تحزن ولا تفزع کہ ڈرو نہیں اور نہیں گھبراؤ وَأُبَشِّرُ بِالسْرُورِ وَالْقَرَامَتِ مِنَ اللَّهِ عَزَوَجَلَّ کہ میں تمہیں اللہ تعالیٰ سے رحم و کرم اور خوشی و سرور کی بشارت دیتا ہوں حَتَّى يَقِفُ بَيْنَ يَدَي اللَّهِ عَزَوَجَلَّ یہاں تک کہ وہ مومن بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سامنے حاضر ہوگا فَيُحَاسِبُهُ حِسَابًا يَسِيرًا تو اس کے بعد اس مومن بندے سے اس کا حساب و کتاب بہت ہی آسان طریقے سے لیا جائے گا وَيَأْمُرُ بِهِ الَلْجَنَّتِ اور اللہ تعالیٰ اس مومن کے لیے حکم دے گا کہ اس کو جنت میں داخل کیا جائے وَالْمِثَالُ عَمَامَهُ اور ابھی تک وہ مجسمہ اس کے سامنے آگے آگے چلے گا فَيَقُولُ لَهُ الْمُؤْمِنِ تو اس کے بعد وہ مومن اس مجسمے سے مخاتب ہو کر کہے گا يَرْحَمُكَ اللَّهُ نِعْمَ الْخَارِجُ خَرَجَتْ مَعِي مِنْ قَبْرِ مَا ظَلَّتُ بَشِّرُنِي بِسْرُورِ وَالْقَرَامَتِ مِنَ اللَّهِ عَزَوَ جَلَّ کہ تو کتنا اچھا میرا ساتھی ہے کہ تو جب سے میرے ساتھ میری قبر سے نکلا ہے ہمیشہ تو نے مجھے اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم اور خوشی کی بشارت دی ہے حَتَّا رَعَيْتُ ذَلِكَ یہاں تک کہ میں نے اس چیز کو دیکھا بھی فَيَقُولُ مَنْ أَنْتَى تو اس کے بعد وہ مومن کہے گا کہ تو کون ہے کہ جس کی وجہ سے مجھے جنت میں داخل کیا گیا کہ جس کی وجہ سے میں قیامت کی حول ناکیوں سے بچ گیا کہ جس کی وجہ سے مجھے اللہ تعالیٰ کا رحم و کرم حاصل ہوا کہ جس کی وجہ سے مجھے کسی بھی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑا فَيَقُولُ تو اس کے بعد وہ مجسمہ کہے گا اَنَا السْرُورَ الَّذِي كُنْتَ أَدْخَلْتَهُ عَلَىٰ أَخِيكَ الْمُؤْمِنْ فِي الدُّنْيَا کہ میں وہ سرور ہوں وہ خوشی ہوں کہ جس کو تُو نے اپنے مومن بھائی کو دنیا میں دیا تھا میں وہ سرور اور وہ خوشی ہوں کہ جس کو تُو نے اپنے بھائی کو کسی نہ کسی چیز کے ذریعے سے کبھی حدیعے کے ذریعے سے کبھی مدد کے ذریعے سے کسی بھی حوالے سے تُو نے اپنے مومن بھائی کو دنیا میں خوش کیا تھا سرور پہنچایا تھا میں وہ سرور ہوں خلقنی اللہ عز وجل منہو اس سرور سے اس خوشی سے جو تُو نے اس مومن کو دی تھی اللہ تعالیٰ نے مجھے خلق فرمایا لَأُبَشِّرُكَ تاکہ آج میں تجھے یہ پشارتیں دے سکوں